پچھلے لیکچر میں ہم نے توانائی یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت کی اوپر غور کیا تھا لیکن توانائی اس قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی اوپر ہمیں مزید غور کرنے کی ضرورت ہوگی جیسا کہ ہم نے دیکھا توانائی کی کئی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور یہ اپنا بھیس بدل بدل کر ایک روپ سے دوسر روپ میں چلی جاتی ہے لیکن ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اس سے ہم کام لے سکتے ہیں ہم نے کئی مثالیں دیکھی تھیں اس کی سپرنگ، گریوٹیشنل، پوٹینشل انرجی اور جو پوٹینشل انرجی ہے اس کی اوپر مجھے ابھی آپ سے مزید بات چیت کرنی ہے کام کر کے ہم پوٹینشل انرجی کو بڑھا سکتے ہیں سال کے طور پر یہ ایک سپرنگ والی گاڑی ہے اس کو میں چابی دیتا ہوں یوں جب میں گھوماتا ہوں تو مجھے ایک مضاہمتی قوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سپرنگ کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسری طرف زور ڈالے چنانچہ مجھے کام کرنا پڑا اس کو گھومانے میں اب اس کے اندر میں نے پوٹینشل انرجی بھری ہے کام کر کے پوٹینشل انرجی ڈالی ہے اور اب یہ پوٹینشل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر میں اس کو نیچے رکھوں اور چھوڑ دوں تو دیکھئے گا تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو پوٹینشل انرجی میں نے بھری تھی اس گاڑی کے اندر سپرنگ گھما گھما کے وہ آخر کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوئی اور گاڑی چل پڑی جب یہ گاڑی میز کی ایک کونے پہ پہنچی تو پھر یہ گر پڑی کیوں گری اس واسطے کہ اس کی جو گریوٹینشل پوٹینشل انرجی تھی وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپرنگ کے اندر میں کتنی انرجی بھر سکتا ہوں پوٹینشل انرجی کتنی بھری جا سکتی ہے تو یہ ایک سپرنگ ہے اس کو میں جتنا زیادہ کھینچوں گا یا جتنا زیادہ دباؤں گا اس میں انرجی اسی حساب سے زیادہ بھرتی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ اس انرجی کی مقدار پوٹینشل انرجی کی مقدار کتنی ہوگی اس کے لیے ہم نے جو کیلکیلس کا فارمیلا سیکھا تھا پچھلے لیکچر میں وہ استعمال ہم کریں گے تو یہ دیکھئے کہ اگر سپرنگ کی فورس ایکس کے پروپورشنل ہے اور یہ دیکھئے کہ اس کے آگے جو پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے اس کو میں نے کے کہا ہوا تو اب یہ مائنس کا سائن کیوں ہے وہ اس لیے کہ یہ فورس اس کو ایکویلیبریم یعنی کہ اریجنل پوزیشن کی طرف کھینچتی ہے تو یہ فورس باہر کی طرف نہیں ہے اندر کی طرف ہے تو اگر میں اس کو کھینچوں تو یہ واپس آنے کی کوشش کرے گی اور اسی واسطے وہاں پر ایک نیگٹیو سائن ہے اب جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو کام کیا جائے گا وہ ہے انٹیگرل آف دی فورس انٹو دی ڈیسٹنس ایف ڈی ایکس اور اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کریں زیرو سے پوزیشن ایکس تک اور یاد رہے کہ ایکس وہ فاصلہ ہے جو ایکویلیبریم سے میجر کیا گیا تو اس سے جواب پھر ہاف کے ایکس سکویرڈ آتا ہے اب اس گاڑی کی پوٹینشل انرجی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کا ہم حساب لگائیں گے یہ زیادہ آسان ہے اس واسطے کے کشش سقل کی جو فورس تھی وہ کانسٹنٹ ہے اور یہ ایم جی کے برابر ہے جنانچہ یہاں جو فاصلہ تیہ کیا اس کو ہمیں ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور ایچ کیا ہے اس ڈائیگرام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائی ٹو مائنس وائی ون ہے تو اس گاڑی کو فرش سے میز تک اٹھانے کے لیے اتنا کام کرنے کی ضرورت تھی ایم جی انٹو دہ ہائیٹ ڈی اب چونکہ اس گاڑی کی اوپر کام کیا گیا تھا اس واسطے اس گاڑی کی پوٹینشل انرجی بڑھی تھی اس میں اضافہ ہوا تھا اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی جسم کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی پوٹینشل انرجی بڑھتی ہے آپ نے اس کی اوپر کام کیا اور وہ کام اس گاڑی کے اندر سٹورڈ ہے عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے لیکن یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم نے کسی وزن کو اوپر اٹھایا تو وہ انرجی اس جسم کے اندر موجود ہے وہ اس لیے کہ دیکھئے یہاں دو اجسام ہیں ایک نہیں ایک تو ہاں یہ گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا لیکن دوسری طرف زمین بھی ہے اور اگر آپ زمین کو ہٹا دیتے کسی طرح سے غائب کر دیتے تو پھر تو کوئی انرجی نہ ہوتی تو اصل میں جو پوٹینشل انرجی ہے وہ دونوں میں مشترک ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ نے زمین کو بھی پوٹینشل انرجی دی ہے بلکہ آپ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے یہ پوٹینشل انرجی دونوں کی ملکیت ہے دونوں کو بیلونگ کرتی ہے کچھ اور اہم باتیں ہیں پوٹینشل انرجی کو ہم ہمیشہ کسی ریفرنس لیول سے میجر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب پوٹینشل انرجی میں فرق آتا ہے تو یہی کوئی معنی رکھ سکتا ہے اب یہ کہنا کہ پوٹینشل انرجی اتنی ہے یہ ایک بے معنی چیز ہے معنی خیز چیز یہ بنتی ہے کہ پوٹینشل انرجی میں تبدیلی اتنی ہوئی اب ایک اور بڑی اہم بات ہے پوٹینشل انرجی کے بارے میں وہ یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس گاڑی کو یہاں سے سیدھے اوپر اٹھایا یعنی کہ یہ فاصلہ ڈی تائک کیا سیدھے رستے پہ یا اس کو یوں گھوما کر یہاں پہنچایا گویا کہ اس میں پاتھ اس رستے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے آپ انیشل سے فائنل پوزیشن تک پہنچتے ہیں یہ پوٹینشل انرجی کی پہچان ہے تو اور اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کسی جسم کو اٹھا کر پہلے ادھر لے جائیں پھر ادھر لے جائیں پھر ادھر لے جائیں اور پھر واپس اسی جگہ پہ لے آئیں تو پھر آپ نے کوئی کام نہیں کیا یہ بات تو آپ کو کچھ عجیب لگی ہوگی کہ ایک بھاری جسم کو میں اٹھا کر یہاں سے یہاں لے جاتا ہوں اوپر اٹھاتا ہوں اور پھر نیچے لاتا ہوں اور کوئی کام ہی نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا اور اس سے بھی زیادہ کنفیوزنگ چیز سٹوڈنٹس عموما یہ پوچھتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی بھاری چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو اٹھائے رکھے ہوئے ہیں آپ گھنٹوں تک لیکن کیونکہ یہ اپنی جگہ سے یہ ہلی نہیں کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے لہٰذا کوئی کام نہیں ہوا تو پھر تھکن کیوں ہوتی ہے اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے لیکن آپ تھک جاتے ہیں وجہ کیا اس کی وجہ دراصل بڑی دلچسپ ہے دیکھیں جس طرح ایک گاڑی ہے ایک گاڑی اگر ایک جگہ پہ کھڑی ہے تو کوئی کام نہیں کر رہی اس واسطے کے وہ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے لیکن اگر اس کا انجن آن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو فرکشنل فورسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اس کے اندر گراریاں گھوم رہی ہیں اس کے اندر پسٹن اوپر نیچے ہو رہے ہیں چنانچہ اس میں اندھن خرچ ہو رہا ہے اور اس گاڑی کی گھسائی ہو رہی ہے وہ گاڑی جسم کی طرح تھک رہی ہے اب مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں دل دراصل ایک پمپ ہے میرا مطلب کچھ اور نہیں دل ایک پمپ ہے پمپ کی طرح نہیں اگر آپ کہیں کہ اس کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے یہ ہے ایک پمپ جس کا کام ہے خون کو گردش دینا اور اگر یہ پمپ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ آپ دوسرا پمپ لگا سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے لہٰذا دل میں اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک پمپ کے اب یہ پمپ بہت ہی اچھا پمپ ہے اور یہ تقریباً دین میں آٹھ ہزار لیٹر پمپ کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں خون کی گردش اتنی ہے کہ آپ کی رگوں میں سے آٹھ ہزار لیٹر خون گردش کرتا ہے تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس دل کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے ہر روز اور اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ اس کو نکال کر دوسرا پمپ اس میں ڈالنا چاہیں تو اس کی واتج کتنی ہونی چاہیے گویا کہ اس کا پاور کتنا ہونا چاہیے تو چلیئے اس کا ہمیں ایک حساب لگاتے ہیں تو ہر روز تقریباً آٹھ ہزار لیٹر ہماری رگوں میں سے گزرتا ہے اور جس انچائی پہ یہ اٹھتا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ میٹر ہے اب خون کی کسافت تقریباً وہی ہے جو پانی کی ہے کوئی پانچ فیصد کا فرق ہے لیکن لگ بھگ یہ ون کلو گرام پر لیٹر کے برابر ہے چنانچہ اگر آپ پوٹینشل انرجی کا اندازہ لگائیں تو آپ کو ایم جی ایچ ان تین چیزوں کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو ماس کتنا بنتا ہے تقریباً آٹھ ہزار کلو گرام اس کو ڈیڑھ میٹر سے اوپر اٹھایا جانا ہے اور جو جی کی ویلیو ہے وہ تقریباً نائن پوائنٹ ایٹ میٹرز پر سیکنڈ سکوئرڈ ہے جس کو آپ دس کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کو ذرب دیں تو اس سے بنتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار جول اور یہ چوبیس گھنٹے میں کام ہوتا ہے اب یہاں سے آپ پاور کا حساب لگائیں چوبیس گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہیں چوبیس زرب چھتی سو کیونکہ ایک گھنٹے میں چھتی سو سیکنڈ ہیں یہاں سے جو واتج نکلتی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ وات ہے گویا کہ اگر ایک مسنوی دل لگایا جائے تو اس کی واتج ڈیڑھ وات کے لگ بھگ ہوگی اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایوریج ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو وہ آہستہ ہو جاتی ہے تو آن ڈی ایوریج کوئی ڈیڑھ وات کی ضرورت ہے لیکن میکسمم اور مینمم میں خاصہ فرق ہو سکتا ہے کام کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس فریم آف ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں فرض کیجئے کہ آپ ایک دریا میں تیر رہے ہیں اور یہ دریا اس سمت میں بہ رہا ہے اور آپ اس سمت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے تو پورا زور لگایا اور پانی کو آپ پیچھے کرتے ہیں آپ کو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے اور کام کرتے ہیں آپ آپ کے مطابق کتنا کام یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زور لگاتے ہیں اور کتنا آگے بڑھتے ہیں تو وہ فورس انٹو ڈسٹنس والا فارمیلا ظاہرے کے اسی حساب سے آپ نے اپنے کام کو کیلکیلیٹ کیا اب میں ساحل پہ کھڑا ہوں کنارے پہ کھڑا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس رفتار سے دریا بہرہ ہے آپ اسی رفتار سے مخالف سمت میں جا رہے ہیں لیکن یعنی کہ بہاو کے خلاف جا رہے ہیں لیکن اسی جگہ پر ہیں نہ اس طرف نہ اس طرف تو میرے لحاظ سے آپ کی ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے گویا کہ جتنا بھی آپ زور لگائیں میں یہ نہیں مان سکتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بہت زور سے کام کر رہے ہیں وہاں میں تھکن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن میرا فارمیلا یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور یہی اس لیے کہ the force into the distance is the work اور اگر distance ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو تو پھر work is zero یہاں سے پھر ہم یہ مطلب نکالیں گے کہ frame of reference کے حساب سے کام یہاں مختلف ہو سکتا اور دوسرے frame of reference میں مختلف ہو سکتا تو اب میں اس کی ایک ٹھوس مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ ایک گاڑی ہے اس گاڑی پر ایک بکسہ رکھا ہوا ہے اور یہ بکسہ اب آگے کی طرف دھکیلا گیا ہے اس کی سپیڈ شروع میں zero تھی اور کچھ وقت کے بعد 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہوئی یہ گاڑی خود چلی جا رہی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف 15 میٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے تو چلیے ہم پہلے یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کی کائنیٹک انرجی میں کتنا فرق آیا ہے تو یہ اس شخص کے مطابق ہے جو اس گاڑی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے initial کائنیٹک انرجی اس بکسے کی zero تھی کیونکہ یہ اس وقت ساکن تھا وہ شخص جو اس گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے مطابق کائنیٹک انرجی بکسے کی zero تھی اور اس بکسے کا وزن 12 کلو گرام ہے لیکن جب یہ اپنی سپیڈ پہ پہنچی تو یعنی کہ جب سپیڈ اس کی 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہو گئی تو اس وقت کائنیٹک انرجی half into the mass یعنی کہ 12 کلو گرامز into 1.5 میٹرز پر سیکنڈ سکوئرڈ ہو گئی اور اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو یہ ساڑھے تیرہ جولز بنتی ہے اب چونکہ اس بکسے کی سپیڈ بڑھی زیرو سے میکسمم تک جو 1.5 میٹرز پر سیکنڈ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ایکسیلریشن ہوئی اور یہ کانسٹنٹ ایکسیلریشن ہم اسیوم کر رہے ہیں چلیئے اس پہ ایک مستقل قوت عمل کرتی ہے چنانچہ اس کی ایکسیلریشن بھی کانسٹنٹ ہے تو اس ایکسیلریشن کی مقدار کتنی ہے جو فارمیلہ آپ نے پہلے دیکھا تھا میرا خیال ہے دوسرے تیسے لیکچر میں تو اس کے مطابق ایکسیلریشن is the فائنل ویلاؤسٹی سکوئیر منس the انیشل ویلاؤسٹی سکوئیر دیوائیڈ بائی ٹوائیس دی دیسٹنس کورد یہاں آپ حساب لگائیں تو وہ 1.5 سکوئیر منس 0 over 2 into 2.4 میٹرز تو اس سے پھر 0.469 میٹرز پر سیکنڈ سکوئیر ایکسیلریشن نکلتی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر ایکسیلریشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوت بھی ہوگی جو اس بکسے کی اوپر عمل کرتی ہے وہ کتنی قوت نیوٹن سیکنڈ لاو کے مطابق f ایکول ایم 5.63 نیوٹن چنانچہ اس بکسے کی اوپر کام کی مقدار ساڑھے تیرہ جول بنتی ہے جب آپ force into distance کا فارمیلہ لگاتے ہیں تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ چاہے آپ kinetik انرجی کا فرق دیکھیں یعنی کہ k final squared minus k initial squared یا اگر آپ f into the distance travel اس سے نکالیں یہ دونوں ساڑھے تیرہ جول کے برابر نکلتے ظاہر ایسا ہی ہونا تھا اس واسطے کے انرجی کنزرور ہے آپ نے جتنا کام کیا وہ kinetik انرجی میں تبدیل ہوا تو یہاں تو کوئی ایسی تجب کی بات نہیں ہے ایسا تو ہونا ہی تھا لیکن اب ہم اس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے اب اس شخص کے حوالے سے دیکھا جائے جو زمین پر کھڑا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے پندرہ میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اور اس کی اوپر ایک بقصہ ہے جس کی انیشل سپیڈ فیفٹین میٹر پر سیکنڈ ہے لیکن جب یہ اپنا سفر تیہ کر لیتا ہے تو اس کی سپیڈ بن جاتی ہے ساڑھے سولہ میٹر فی سیکنڈ اب وہ شخص جو زمین پر کھڑا ہے کانیٹک انرجی میں فرق نکالتا ہے اور اسی فارمیلے سے یعنی کہ ہاف ایم وی سکویرڈ مائنس ہاف ایم وی سکویرڈ فرق صرف یہ ہے کہ فائنل ویلوسیٹی ساڑھے سولہ ہے اور انیشل ویلوسیٹی پندرہ ہے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مثال میں فائنل ون پوائنٹ فائی تھی اور انیشل زیرو تھی خیر اب اس شخص کے مطابق جو کانیٹک انرجی میں فرق ہے وہ دو سو چوراسی جول ہے اور یہ ساڑھے تیرہ جول کے برابر ہرگز نہیں ہے اگر یہ شخص اسی طرح سے فورس نکال کر معلوم کرے کہ کتنا کام ہوا ہے تو وہاں بھی آپ کو وہی کرنا ہوگا جو ہم نے پہلے کیا یعنی کہ آپ ٹائم نکال بائی دی ایکسیلریشن تو وہ کوئی تین آشار یا دو سیکنڈ بنتا ہے اور اس وقت کے دوران ٹرین آگے بڑھتی ہے اٹھ تالیس میٹر کے فاصلے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ فورس انٹو ڈسٹنس یعنی کہ جو کام ہوا ہے اس شخص کے مطابق جو زمین پہ کھڑا وہ پھر سے دو سو چور آسی جول کے برابر ہوتا تو اس مثال سے یہ بات بلکل آیاں ہے کہ جب آپ کائنیٹک انرجی کا حساب لگاتے ہیں یا ورک نن کا حساب لگاتے ہیں تو اگر آپ اس ریفرنس فریم میں تو کچھ آنسر ملے گا کسی اور میں تو اس ریفرنس فریم میں بھی ہوں ایک حقیقت ہر جگہ ہر وقت قائم رہتی ہے یعنی اگر کوئی فرکشن نہ ہو فرکشن کی عدم موجودگی میں کائنیٹک انرجی پلس پوٹینشل انرجی کی مقدار فکسٹ رہتی ہے کونسٹنٹ رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوٹینشل انرجی کائنیٹک میں تبدیل ہوتی ہے کائنیٹک پوٹینشل میں ہوتی ہے اور اگر فرکشن نہ ہو تو یہ عمل ہمیشہ تک کے لئے رہے گا اب میں اس کو عملی طور پر دکھانا چاہوں گا تجباتی طور پر دکھانا چاہوں گا آپ کو تو یہ ایک خاصہ بھاری جسم ہے اب چونکہ کہ یہ واقعی بھاری چیز ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا دور لے جا کر یوں اس کی طرف چھوڑتا ہوں تو دیکھئے گا ثابت ہوا کہ یہ بھاری چیز ہے اور اب میں ایک خطرناک کھیل کھیلنے والا ہوں مگر آپ یقین جانا کہ اس میں اصل میں کوئی خطرہ نہیں تو سب سے پہلے اس رسی کی لمبائی کو کم کرنے کی خاطر میں اس میں گرہ لگاؤں گا اس وقت اس گین کی کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہے صرف پوٹینشل پوٹینشل انرجی کیوں ہے اس واسطے کہ یہ اوپر اٹھا ہوا ہے اور جب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ نیچے کی طرف جائے گا اس کی پوٹینشل انرجی کینیٹک انرجی میں تبدیل ہوگی پھر یہ دوسرے سرے پہ جائے گا وہاں اس کی کینیٹک انرجی ختم ہو جائے گی اور پھر یہ واپسی کی طرف آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس انچائی پہ واپس آئے گا اور کیا میں یہ رس لے سکتا ہوں کہ میں اپنے چہرے کے نزدیک ادھر سے چھوڑوں ثابت ہوا کہ کانزرویشن آف انرجی درست ہے اگر یہاں کوئی فرکشن نہ ہوتا اگر اے ریزسٹنس نہ ہوتی تو یہ گین ہمیشہ تک چلتا چلا جاتا کانزرویشن آف انرجی سے ہمارے ہاتھ میں ایک اہم اوزار آتا ہے ایک امپورٹن ٹول بنتا ہے جس سے ہم مختلف قسم کے پرابلم سولو کر سکتے ہیں اس کی میں اب آپ کو ایک مثال دوں گا ویسے تو یہ بڑا آسان سوال ہے اور اس کو میں نے پہلے بھی حل کیا ہے جس وقت میں نے کانسٹنٹ ایکسلریشن کی بات کی تھی اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر ایک گیند کو ایک خاص سپیڈ سے اوپر پھینکا جائے تو یہ کس بلندی پر پہنچے گا تو چلیے اب ہم اس کو کانسرویشن آف انرجی سے حل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو انیشل کینیٹک انرجی ہے وہ پوٹینشل انرجی میں تبدیل ہوگی اور جب یہ گین بلکل اپنی انچائی پہ پہنچے گا تو اس وقت اس کی کانیٹک انرجی زیرو ہو چکی ہوگی تو ذرا یہ دیکھئے سوال یہ تو کانیٹک انرجی شروع میں ہاف ایم وی نوٹ سکویر تھی پوٹینشل انرجی اس وقت زیرو تھی اور فائنلی یعنی کہ جب بال اپنی میکسیم ہیٹ پہ پہ پہنچتا ہے تو اس وقت کانیٹک انرجی زیرو آتی ہے اس وی نوٹ سکویر ڈیوائیڈ بائی ٹو جی تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ زور سے آپ پھینکیں گے یہ اسی حساب سے زیادہ انچائی پہ پہنچے گا اب اسی طرح کا دوسرا پرابلم ہے یہ بھی ہم نے پہلے حل کیا لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی آسانی سے پرابلم حل ہو جاتا ہے اس میں ایک ماس ہے جو ایک سپرنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سپرنگ کو اندر دبایا گیا ہے اور جو ایکسٹینشن ہے اس کی ویلیو ایکس ہے گویا کہ اس سپرنگ میں ہاف کے ایکس سکویرڈ پوٹینشل اینرڈی بھری گئی ہے اب جب فرکشن نہیں ہے تو جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی چنانچہ ہاف ایم وی نوٹ سکویرڈ ہاف کے ایکس سکویرڈ کے برابر ہے اور یہاں سے وی نوٹ یعنی فائنل ویلوسٹی کی قیمت نکل آتی ہے اس سکویر اوٹ اف کے اوور ایم انٹو ایکس تو یہ تو دو بڑی آسان مثالیں تھی اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں تو انرجی کا مسئلہ ٹھیک ہے ہم نے یوں انٹروڈیوز کیا کہ اس سے آسانی سے یہ پرابلم حل ہو سکے لیکن بعض پرابلم ایسے ہیں جو بغیر انرجی کونزرویشن کو استعمال کیے حل شاید نہ ہو سکیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ ایک گاڑی ہے جو ایک پہاڑی علاقے میں سے گزر رہی ہے کبھی یہ چوٹی پر ہوتی ہے اور کبھی یہ بالکل نیچے اتر جاتی ہے پھر اوپر چڑھتی ہے پھر نیچے آتی پھر اوپر جاتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب یہ پوائنٹ اے پر ہے تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی پھر بی پر ہوگی تو کیا ہوگی سی اور ڈی اب یہاں فرکشن کی عدم موجودگی میں ہر جگہ پر ٹوٹل انرجی کی قیمت وہی رہے گی تو انرجی اٹ پوائنٹ اے از ایکل ٹو انرجی اٹ پوائنٹ بی ایکلز انرجی اٹ پوائنٹ سی ایکلز انرجی اٹ پوائنٹ ڈی تو انرجی اٹ پوائنٹ اے کا پہلے حساب لگاتے یہاں پر کائنیٹ اینرجی ہاف ایم وی اے سکویڈ ہے وی اے تو اس کی سپیڈ ہے پوائنٹ اے کے اوپر اور یہاں اس کی پوٹینشل انرجی ایم جی ایچ ہے اچھا تو یہ اے بنتا ہے ای بی کیا ہے ای بی وہی انچائی ہے لہذا وہاں پر پوٹینشل انرجی وہی ہے ایم جی ایچ اور اگر آپ اس ایکویشن کو حل کریں تو اس کا ایک ہی سولوشن بنتا ہے یعنی کہ ویلوسیٹ اٹ کی طرف جاتے ہیں پوئنٹ سی پر پہاڑ کی انچائی آدھی ہے پوئنٹ اے کے مقابلے میں سو اٹ ایچ بائی ٹو وہاں پر جو ٹوٹل انرجی کی مقتار بنتی ہے وہ ہے ہاف ایم وی سی سکویرڈ پلس ایم جی انٹو ایچ بائی ٹو ایچ بائی ٹو اس لیے کہ پہاڑ کی انچائی پہلے کے مقابلے میں نصف ہے اس کو اگر آپ حل کریں تو یہاں سے سولوشن نکلتا ہے وی سی یعنی کہ سپیڈ اٹ پوئنٹ سی اس ایکل ٹو سکویر روٹ آف وی نوٹ سکویرڈ پلس جی انٹو ایچ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ جی ایچ ایک پوزیٹیو نمبر ہے اور وی نوٹ سکویرڈ کے ساتھ جب آپ اس کو جمع کریں گے تو وہ وی نوٹ سکویرڈ سے بڑا ہوگا اس واسطے وی سی وی نوٹ سے بڑا ہے اور پھر سب سے آخر میں ہم پوائنٹ ڈی کی طرف آتے ہیں پوائنٹ ڈی میں آپ دیکھیں کہ انچائی زیرو ہے چنانچہ وی ڈی is equal to سکویر روٹ آف وی نوٹ سکویر پلس 2 جی ای لہٰذا سب سے زیادہ رفتار پوائنٹ ڈی کی اوپر ہوگی تو یہ ایک مثال ہے جہاں پوٹینشل اینرڈی از ای فنکشن آف ایک ہمیں دیا گیا تھا اور اینرڈی کونزرویشن کی مدد سے ہم نے ہر جگہ پہ ویلوسٹی کی ویلیو نکالی اب یہاں ہمیں کوئی ایکویشن سالو نہیں کرنی پڑی ایف ایکلز ایم اے ٹائپ کی اگر ہم ایف ایکلز ایم اے استعمال کرتے تو یہ پرابلم تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا لیکن یہاں پر ہم نے صرف انرجی کی کونزرویشن انرجی اب ایک اور پرابلم کی طرف ہم آتے ہیں وہ بھی انرجی کونزرویشن کی مدد سے حل ہوگا یہ ایک سپرنگ ہے جو اپنی نارمل حالت میں ہے جس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی کھچاؤ کوئی تناؤ نہیں ہے اور ایک ماس اس کی اوپر رکھا گیا ہے جو پھر چھوڑا جاتا ہے اور یہ جب نیچے گرتا کے یہ ہائٹ ایج سے انچائی ایج سے نیچے گر آیا گیا ہے اور ہم ایکس کی ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس میں کتنا کمپریشن آتا ہے تو اب ہم انرجی کونزرویشن کا حساب لگاتے ہیں جب یہ ماس نیچے پہنچتا ہے تو سپرنگ کو دباتا ہے اور سپرنگ میں جو extension ہے وہ x کے برابر ہے چنانچہ جو انیشل انرجی تھی کانیٹک انرجی وہ بنی mg into h پلاس x اور جو سپرنگ میں پوٹنشل انرجی پیدا ہوئی وہ ہے half kx squared اور یاد رہے کہ جب یہ ماس position x پہ پہنچتا ہے تو اس کی کوئی کانیٹک انرجی نہیں ہوگی اس لئے half kx squared کو mg into h plus x کے برابر ہونا چاہیے اب آپ اس equation کو کھولیں تو جب آپ کھولتے ہیں تو ایک quadratic equation بنتی ہے x squared minus 2mg over k into x minus 2mg over k into h اب یہ x کے لئے quadratic equation ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس اور یہ دونوں solution آپ کے سامنے ہیں x is equal to mg by k into 1 plus or minus square root of 1 plus 2 h k divided by mg اب ہم اس solution کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے h کو آپ zero کر دیجئے جس کا مطلب یہ کہ یہ mass اس spring کی اوپر ہی تھا اور یہاں solution بنتا ہے x is equal to mg by k وہ اس لیے کہ وہ mass اس کی اوپر ایک دباؤ ڈالے گا اور جب آپ forces کو balance کریں گے تو x کی یہ value نکلتی ہے یہ بات تو بہلکل clear ہے لیکن اگر آپ اوپر سے پھینگتے ہیں تو سب دو solutions کیوں نکل رہے ایک کیوں نہیں آخر quadratic equation کے دو solution ہوتے اور یہاں ہمارے سامنے اسی واسطے دو موجود ہیں تو دوسرے solution کا مطلب کیا ہے میرے خیال میں مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر یہ پہلے نیچے جاتا ہے دب جاتا ہے تو پھر یہ بعد میں اوپر چلے جائے گا اور پھر اوپر سے دوبارہ نیچے آئے گا اور یہ اسی لیٹ کرتا رہے گا چنانچہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کے دو solutions تھے یہ مسئلہ بھی بہت اچھی طرح سے energy conservation کی مدد سے حال ہو گیا آگے چلتے ہیں اسی طرح کا ایک اور پروبلم ہے یہ ایک انکلائن پلین ہے اس انکلائن پلین پر ایک سپریng ہے اور ایک ماس ہے اور اس انکلائن پلین کا اینگل تھیٹا ہے اس پر کوئی فرکشن نہیں ہے تو یہ پچھلے پروبلم سے بہت مماسلت رکھتا ہے دیسٹنس ڈی سے اس ماس کو چھوڑا گیا اور اب یہ سپریng کمپریس ہو کر ایک سے اندر دب گیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کی کیا ویلیو ہے تو سب سے پہلے یہاں انرجی کونزرویشن استعمال کریں ہاف کے ایک سکویر اس دی انرجی سٹور دن دی سپریng اور ایم جی ڈی سائن تھیٹا یہ وہ پوٹینشل انرجی ہے جو شروع میں تھی تو یہ دی سے ماس نیچے آیا ہے اور دی سائن تھیٹا دی سٹنس الانگ دی پلین بنتا ہے جنانچہ یہاں سے دی کی ویلیو نکل آتی ہے ایس کے ایک سکویر اوور ٹو ایم جی سائن تھیٹا اب یہ دیکھیں کہ ہم ویلوسٹی نکالنا چاہتے ہیں کس چیز کی ویلوسٹی اس ماس کی جو نیچے سلپ ہو کر آیا ہے تو یہاں پر کینیٹک انرجی ہاف ایم وی سکویر ہے اس کو پوٹینشل انرجی کے برابر ہونا چاہیے گویا کہ ایم جی ڈی سائن تھیٹا وہاں سے ویلوسٹی نکل آئی اس سکویر روٹ آف ٹو جی دی سائن تھیٹا اب یہ دیکھیں کہ ہاف کے ایک سکویر جو اس کے اندر بھری بھی پوٹینشل انرجی ہے وہ ایم جی انٹو ایکس پلس ڈی سائن تھیٹا کے برابر ہونی چاہیے کونزرویشن آف انرجی کا یہی تقاضہ ہے اب یہاں دوبارہ سے ایک کوڈرائٹک ایکویشن ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے بھی اسی طرح سے دو سولوشن ہیں ایم جی سائن تھیٹا بائی کے انٹو ون پلس اور مائنس سکویر روٹ آف ون پلس ٹو کے ڈی ڈی وائی ایم جی سائن تھیٹا یہاں پر اگر آپ سائن تھیٹا کو ون کر دیں جس کا مطلب یہ کہ تھیٹا ایکولز پائی بائی ٹو تو یہ پچھلا پرابلم ہی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ مزید کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں صرف ایک انکلائن پلین ہے اور اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے یہاں پر ایک سپرنگ ہے اس سپرنگ کو اندر دبایا گیا چنانچہ اس میں پوٹینشل انرجی تھی اور اس کی وجہ سے کانیٹک انرجی دی گئی اس بال کو جو اس میں سے نکلا اب یہ بال ایک پیرابولا پہ چل کر نیچے زمین کی طرف جا رہا ہے یہ انچائی ایج سے چھوڑا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دی تی کرے تو وہاں پر جو جسم ہے اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹکرائے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکس کی کیا ویلی ہونی چاہیے گویا کہ اس پرنگ کو کتنا کمپریس کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈسٹنس ڈی پہ 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 سکے یہ بہت آسان پرابلم بنتا ہے انیشل کینیٹک انرجی ہاف ایم وی نوٹ سکوئر اس ایکل تو پوٹینشل انرجی ہاف ک ایک سکوئر کیونکہ یہ سپرنگ دبا ہوا تھا اس میں پوٹینشل انرجی ہاف ک سکوئر تھی تو جب یہ نکلا تو اس کی وی نوٹ تھی اور یہاں سے ایکس ایکل سکوئر اوٹ اف ایم آور کے انٹو بی نوٹ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اوپر صرف گریویٹی عمل کرتی ہے چنانچہ اس کو صرف ایکس ایکسلریشن نیچے کی طرف ملتا ہے اور جو ہوریزونٹل ڈیریکشن ہے اس میں اس کی سپیڈ وہی رہے گی جو شروع میں تھی گویا کہ وی نوٹ تو دیسٹنس ڈی ایکل ٹو وی نوٹ انٹو ٹی اور چونکہ یہ نیچے بھی گر رہا ہے گریویٹی کی وجہ سے تو ایچ ایکل ٹو ہاف جی ٹی سکوئر وہاں سے ٹی کی قیمت نکل آتی ہے میرا مطلب یہ کہ اگر آپ سالف کریں ٹی کی لئے تو ٹی کی ویلیو نکلتی ہے سکوئر او ٹو ایچ آور جی یہ آپ ڈی میں ڈالیں تو وہاں سے پھر وی نوٹ کی ویلیو نکل آئی ایس ڈی انٹو سکوئر روٹ آف ایم آور کے انٹو وی نوٹ تو یہاں سے پھر ایکس بھی نکل آیا ایکس ایکس ایکل دی انٹو سکوئر روٹ آف ایم جی آور ٹو ایچ کے اب کیا یہ فارمیلہ درست ہے آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ دائمینشنل یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ تو تو معنی کروں گا یہ تو ایک بہت آسان چیز ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایچ ایچ تو خیر لیندھ ہے لیکن کے کیا ڈیمینشنز ہونے چاہیئے وہ آپ کہاں سے نکالیں گے ایچ 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 مائنس کے ایکس لیکن ایک ہی بات ہے لیف سائیڈ کے ڈیمینشنز یہاں ہم نے صحیح نکالیں جب میں نے کانسٹنٹ ایکسلریشن کی بات کی تھی تو اس وقت پروجیکٹ آئل موشن کو بھی میں نے حل کیا تھا اور چلی آپ دیکھتے کہ اگر ہم انرجی کانزرویشن کا اصول اس پر لگائیں تو یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا تو پروجیکٹ آئل موشن میں ایک گیند یا کوئی ایسی چیز پھینکی جاتی اس طرف اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی میکسمم انچائی کیا ہے تو یہاں پر کینیٹک انرجی پلس پوٹینشل انرجی جو شروع میں اتنی ہی بعد میں ہونی چاہیے ان کو ایکویٹ کر کے ہم اب اس کے مختلف پرامیٹرز نکالیں گے یہ کہ کس انچائی پہ پہنچتا ہے یہ کہ کترا فاصلہ تائے کرتا ہے بغیرہ تو یہ دیکھیں کہ کی زیرو پلس یو زیرو جس کا مطلب ہے انیشل کینیٹک انرجی پلس انیشل پوٹینشل انرجی ایس ایکوال ٹو فائنل ویا کہ half m into v not in the x direction squared plus v not in the y direction squared یہ v zero x اور v zero y components ہیں velocity کے تو انیشل کینیٹک انرجی بنی half m v not zero x squared plus v not y squared and there is no potential energy اب جب یہ اپنے maximum height پر پہنچتا ہے تو اس وقت potential اور y direction میں کوئی velocity نہیں ہے گویا کہ v zero y at the maximum is equal to zero چنانچہ right hand side half m v not x squared plus m g h کے برابر ہوئی تو ان دونوں کو آپ برابر کر لیجئے یہاں سے h کی value نکل آتی ہے as v not squared sine squared theta over 2g اب یہ sine squared theta کے proportional ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مختلف angles پہ اگر آپ پھینک یں تو مختلف heights پہ یہ پہنچے گا کس angle پہ 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 چاہیے کہ یہ اپنے maximum possible height پہ 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 ظاہر ہے کہ اگر آپ theta کو pi by 2 کریں گے تو یہ maximum height پہ پہ چاہے گا اب یہ ہاں سے آپ یہ بھی calculate کر سکتے ہیں کہ کس angle پہ پھینک نہ چاہیے تاکہ یہ سب سے زیادہ فاصلہ تیہ کرے اور اس کا جواب آپ کو پتہ ہے یہ 45 ڈگریز ہے تو آج کے لیکچر میں میں سپرنگز کی بات کی اور پوٹینشل انرجی دیو ٹو گریوٹی اس کی بات کی یہ مثالیں بنتی ہیں کنسرورٹی فورسز کی اور کنسرورٹی فورس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس پاتھ پہ چلیں یا کسی دوسرے رستے سے جائیں تو آپ کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے شروع کریں اور دوبارہ اس تک پہنچیں تو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کنسرورٹی فورسز کی یہ پہچان بنتی ہے گویا کہ ہم کنسرورٹی فورسز کے لیے پوٹنشل ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ پوٹنشل اس سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ اب فرض کیجئے کہ ایک پارٹیکل کا پوٹنشل وی آف ایکس بنتا ہے یعنی کہ اس کی پوٹنشل انرجی وی آف ایکس ہے اور یہ ایکس کا ایک فنکشن ہے تو ایکس کی مختلف ویلیوز پر وی آف ایکس کی مختلف ویلیوز ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک گراف رکھا ہوا ہے وہ کافی جنرل سا ہے اس کی شکل و صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے اگر ایک جسم اس پوٹنشل میں حرکت کرتا ہے اور وہ فاصلہ ڈیلٹا ایکس تیہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر اس کی پوٹنشل انرجی میں ڈیلٹا وی کا فرق آتا ہے ہمیں کتنا تھا اس کی مقدار کتنی تھی f انٹو ڈیلٹا ایکس لیکن اس کے آگے ایک مائنس سائن ہے وہ مائنس سائن کیوں اس کو سمجھ بہت ضروری ہے اگر میں کسی سپرنگ کو اندر دباؤں مل فرض تو مجھے کام کرنا پڑتا ہے اس کے پوٹنشل میں اضافہ ہوتا ہے سپرنگ کے پوٹنشل میں اضافہ ہوتا ہے لیکن جو فورس ہے وہ ایکس کے مخالف سمت میں ہے سو ڈیلٹا وی از ایکل ٹو مائنس ایف انٹو ڈیلٹا ایکس یہ مائنس سائن سمجھنا بہت ضروری ہے اسی وجہ سے انرجی کنسرو ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو دبایا تو اس کا پوٹنشل جو بڑھتا ہے وہ صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کی اوپر کام کیا گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلٹا وی ایس ایکل ٹو مائنس ایف انٹو ڈیلٹا ایکس اور اگر آپ ڈیلٹا وقت جو ڈیریوٹیو کی ڈیفنیشن تھی it is the limit as ڈیلٹا ایکس گوز to zero and so the force is equal to minus ڈی بی ڈی ایکس یہ ایک بڑا اہم فارمیلا بنتا ہے جو پوٹنشل میں نے آپ کو دکھایا اس کا ڈیریوٹیو دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا ہے تو جو چوٹیاں ہیں اس پوٹنشل کی اور وہ پوائنٹس جہاں اس کا ٹینجنٹ فلیٹ ہے وہاں پر پوٹنشل کا ڈیریوٹیو zero ہے گویا کہ ڈی بی ڈی ایکس zero ہے جس کا مطلب یہ کہ وہاں پر فورس کی ویلیو بھی zero ہے تو یہاں آپ دیکھیں تو ادھر آپ کو ایک دو تین ایسی جگہیں دکھائی دیتی ہیں جہاں پر پوٹنشل zero ہے اور یہ maximum پر ہے لیکن دو ایسی جگہیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں گویا کہ بی اور سی جہاں پر پوٹنشل منمم ہے اور وہاں بھی فورس zero ہے تو یہ دو مختلف قسم کی سیٹویشن بنتی ہیں ایک سیٹویشن میں فورس zero ہے لیکن یہ پیک پر ہے اس پوٹنشل کی چوٹی پر ہے اور دوسری سیٹویشن یہ بنتی ہے کہ وہ منمم پر ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن وہ فرق میں ابھی نہیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بہر صورت یہاں سے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر پوٹنشل آپ کو دیا واہ ہو تو وہاں سے آپ فورس نکال سکتے ہیں اس کی ایک میتھمیترکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ خاص قسم کا فنکشن ہے پوٹنشل فنکشن ہے v of x is equal to minus 3 over x to the power 6 plus 7 over x to the power 12 اور اس کو میں نے پلوٹ بھی کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب x کی قیمت کم ہوتی ہے جو x 0 کو approach کرتا ہے تو 1 over x to the power 12 یہ تو بہت تیزی سے بڑھے گا اور positive direction میں بڑھے گا چنانچہ جیسے جیسے آپ left کی طرف جاتے ہیں تو کرو اوپر اٹھتی ہے لیکن جب x کی ویلیو بڑھتی ہے تو پھر جو پہلی term ہے minus 3 over x to the power 6 وہ dominate کرتی ہے وہ دوسری term آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے differentiation پڑھی تھی میرا خیال ہے دوسرا تیسے lecture میں تو اس وقت میں نے کہ اگر کوئی function x to the power n پر depend کرتا so if you have y equals x to the n جب آپ اس کو differentiate کرتے تو dy by dx is n x to the power n minus 1 وہ آپ d by dx of x to the minus 6 is minus 6 over x to the power 7 تو یہاں پر force یہ بنی minus 18 over x to the 7 plus 84 over x to the power 13 یہ 0 کس point پہ ہے اگر آپ f کو 0 کر دیں تو x کا solution بنتا ہے 14 divided by 3 to the power 1 6 تو یہ ساری باتیں کنسرورٹیو فورسز سے متعلق تھیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ پوٹنشل صرف کنسرورٹیو فورسز کے لیے ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن دنیا میں خدرت میں بیشتر فورسز نون کنسرورٹیو ہیں اور ان میں فرکشن اور اے ریزیسٹنس اس کو جب میں یوں کھینچتا ہوں اور دوبارہ اپنے اوریجنل پوزیشن پر لاتا اس پہ تو مجھے کام کرنا پڑا میرے ہاتھ میں جو دھاگا ہے اس کو میں نے کھینچا گویا کہ کام ہوا مجھے کام کرنا پڑا تو پھر یہ انرجی گئی کہاں نے جو اس کی پر اس وقت نظر نہیں آتا لیکن یہ کام زائع نہیں ہوا انرجی نے مختلف روپ اختیار کیے ہیں اب یہاں جب میں نے اس کو یوں گھسیٹا تو رگڑ کی وجہ سے اگر آپ یہاں پر ٹیمپرچر میزر کر سکتے تو آپ یہ نوٹ کرتے کہ میز تھوڑی سی گرم ہو گئی اس کو گھسیتنے جاتے ہیں اور یہ رگڑ کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ نے یہ آواز بھی سنی تھی نا یہ دیکھیں گھسیتنے کی آواز تو اس کی کچھ توانائی جو ہے وہ آواز یعنی کہ ساؤنڈ انرجی میں تبدیل ہوئی تو انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے یہ کبھی اس بھیس میں ہوتی تیکچرز کا موضوع بھی بنے گا موسیقی